نیچے دیئے گئے سبسکر بٹن کے اوپر کلک کرے اور پہل ایکن کبھر کلک کرنا نہ بولے ڈلی میں ستہ سین آمان میں پارٹی کے مکی اورویند کے جوال نے سبھی پارٹی کاجے کرتا ہوں نیتا ہوں اور ڈلی کی جنتہ سے سو روپیہ مانگے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ سامنے آئی ہے بتایا گیا ہے کہ ڈلی کے مکواندی اورویند کے جوال نے ایک پتر جاری کے سچ راجنیتی کے لئے سبھی سو روپیہ چندے کی مانگ کی ہے کہ جوال نے اس سمبند میں ایک پتر بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ راجنیتی کے لئے بہت ضروری ہے چندہ امانداری کا ہونا چاہیے تاکہ جنتہ کے حیث میں کام کیا جا سکے کہ جوال نے سبھی سو روپیہ پارٹی فرنڈ میں دان کرنے کی آپل کی ہے جسے پارٹی کے آرٹک سنگٹ کو آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے اور اماندار راجنیتی کو قائم رکھا جا سکتا ہے آماد نے پارٹی نے ایک بہت بابک پتر ایمیل کے ماتم سے چاری کیا ہے جسے ویب سائٹ پر بھی آپلوٹ کیا ہے اسے پارٹی نے تسنجے سنگھ نے ٹویٹر پر لنک کے مہتن سے ساکھا کیا ہے آئیے چلیے لکھیں کہ جوال نے پتر میں کیا لکھا ہے تو دیکھ لیجئے کیجیوال نے پتر میں لکھا ہے کہ پچھلے کرتے وہ پارٹی آفیس سے لوٹ رہے تھے تبھی پارٹی آفیس انچارج پیپول نے ان سے کہا کہ سر کچھ پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا بینر پرینٹ کروانے ہیں کسان نیا سم میلن پرگرام کے لیے میں نے تورند ہی پارٹی کے راشتے سے چپ پنگٹس کے ابتاک کو پان کر کچھ دن رہ سے اکتر کرنے کی گزارش کی تبھی میرے دماغ میں ایک اہم سال آیا کہ آپ ایک سنگٹن کے طور پر لگاتا جوز رہی ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ کے مند میں یہ بات آتی ہے ہو کہ اس پارٹی کے چار سنگست ہے چیاسی پیدائک ہے بیننا پرشت ہے یسے میں اسے عارتی تنگی کہا ہو گئے یسے میں یہ پتانے والی بات ہے کہ رات نتک پنڈنگ بھی بشتہ چار کی ایک اہم جڑھا ہے کہ جوال نے خط میں لکھا کہ ایک ڈی آر ریپورٹ کے انصار پچپا اور کنگریس آشی پتی ستدان اگہ ستروں کا مہت دم سے ملا ہے اس پکار کے چندے سے جو بھی سرکار بنے گی وہ کہیں نہیں کہیں کسی کھید کی دیان میں رکھتے ہوئے کام کرے گیا اور جن لوگوں نے پارٹی کا چندہ دیا ہوگا ان کے پتی جکاؤ بھی ہوگا ایسے میں غلط چندے سے بنے سرکار عام جنتہ کے حید کو لے گر کیا کرے گی یہی کارن ہے کہ آزادی بات بھی ہمارے دیش کے عادق کا جنتہ اپنے بنیادی ضرورتوں کو پرا کرنے کے لیے یہ جوٹی رہتی ہیں کجریوال کے لکھے خط کے مطابق آمانی پارٹی نے دیش کی راجنیتی میں قرانتی پیدا کی ہے اپنے وعدے کے انصار اچھی سرکار دی ہے پیچھلے ڈائی سال کے اندر دلی میں شکشہ اور پیبستہ کے سباؤں میں کافی صدر کیا ہے آپ سمجھے آگیا ہے کہ راجنیتی چندے کی اپتیشہ میں بھی کچھ نیا اور سچا کیا جائے ہمیں دیش کے اندر راجنیتی دولوں کو یہ بکانا ہوگا کہ ہم بغیر اپنے ستانتوں ملوں وعدوں سے سمجھتا کیے ہوئے بھی اپنے سنگڑنا اور راجنیتی خرچوں کا بہن کر سکتے ہیں